موسیقی میں جناب زمیر سیوانی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب زمیر سیوانی سلام علیکم دیا پھر سے جلا کر رکھ دیا ہے دیا پھر سے جلا کر رکھ دیا ہے ہواوں کو تھکا کر رکھ دیا ہے ہواوں کو تھکا کر رکھ دیا ہے اور کسی خواہش نے اپنا سر جھکا کر کسی خواہش نے اپنا سر جھکا کر ہمارا قد بڑھا کر رکھ دیا ہے ہمارا قد بڑھا کر رکھ دیا ہے اور محبت میں ہمارا نام پاگل محبت میں ہمارا نام پاگل کسی نے مشکرا کر رکھ دیا ہے محبت میں ہمارا نام پاگل کسی نے مشکرا کر رکھ دیا ہے اور ایک گزل کے تینچار شہر اور سماتھ فرمائے کہ پتا جو پوچھا تو فوراں بتا دیا اس نے پتا جو پوچھا تو فوراں بتا دیا اس میں پراسمہ کو زمین سے ملا دیا اس نے اور عجیب شخص تھا اپنی عجیب باتوں سے عجیب شخص تھا اپنی عجیب باتوں سے سلکتی ریت کو مقمل بنا دیا اس نے اور میرا سوال تو پھولوں سے نرم و نازق تھا مگر جواب سے پتھر بنا دیا اس نے وہ مہتاب تھا کتنی سیاہ راتوں کا جسے چراغ سمجھ کر بجھا دیا اس نے اور غزل کا مطلع سماعت فرمائے کہ بھلا بھلا نہ لگے اور برا برا نہ لگے بھلا بھلا نہ لگے اور برا برا نہ لگے ضمیر آپ کو اس طرح کی ہوا نہ لگے ضمیر آپ کو اس طرح کی ہوا نہ لگے اور دلِ تباہ کی نازق مزاجیاں توبہ نسیمِ صبح کا بوسا بھی تازی آنا لگے اور ہم اپنے شوق کی تکمیل چاہتے ہیں مگر ہم اپنے شوق کی تکمیل چاہتے ہیں مگر کچھ اس طرح کہ کسی شخص کو برا نہ لگے کچھ اس طرح کہ کسی شخص کو برا نہ لگے اور تیری گلی سے جو نکلے ادھر روانہ ہوئے تیری گلی سے جو نکلے ادھر روانہ ہوئے جہاں سے لوٹنا چاہیں تو ایک زمانہ لگے جہاں سے لوٹنا چاہیں تو ایک زمانہ لگے مرحلہ ایسا بھی دوران سفر آتا ہے مرحلہ ایسا بھی دوران سفر آتا ہے آدمی شوق سے مرنے پہ اتر آتا ہے آدمی شوق سے مرنے پہ اتر آتا ہے اور ہم تمہیں ہم فقط عشق کا افسانہ سنائیں گے تمہیں ہم فقط عشق کا افسانہ سنائیں گے تمہیں کیونکہ لے دیکھے یہی ایک ہونر آتا ہے کیونکہ لے دیکھے یہی ایک ہونر آتا ہے اور سانہا یہ آپ سب کی نظر ہے سانہا یہ ہے کہ اب بھول چکی ہے دنیا سانہا یہ ہے کہ اب بھول چکی ہے دنیا کونسی راہ پر چلتے ہیں تو گھر آتا ہے واہ کونسی راہ پر چلتے ہیں تو گھر آتا ہے اور جب چھڑا لیتا ہے انسان طلب سے دامن جب چھڑا لیتا ہے انسان طلب سے دامن تب کہیں جا کے دعاوں میں اثر آتا ہے اور دیکھنا بھیڑ میں وہ ایسا دکھائی دے گا دیکھنا بھیڑ میں وہ ایسا دکھائی دے گا جس طرح چاند ستاروں میں نظر آتا ہے حضرت یہ تھے جناب زمیر سیوانی دوستو میرے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ کچھ مقامی شورہ ہیں ان کو بھی دعوت دے کر ان سے کلام سننے کے لئے گزارش کرنی ہے اور آپ رہے رہے اس قدر خاموش ہو جاتے ہیں کہ مجھے درسہ لگنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں مجھے